شیطان نے اللہ کے رو بھرو اس کی عزت کی قسم کہا کے کہا مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا ان کے دائیں سے آؤں گا ان کے بائیں سے آؤں گا ان کے آگے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے آؤں گا ان کی چاروں سمتیں گھیر روں گا اور ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا حضور فرمایا ظالم دو رستے بھول گیا کوئی بندہ سجدے میں پہشانی رکھ کے اس کو پکارتا ہے تو مالک اس کو بھی رستا عطا فرما دیتا ہے اور کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مالک اس کی بھی رد نہیں فرماتا بلکہ حدیث کے لفظ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ کھلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے مور دو تو بندے اس کے حضور جب مانگیں مطالبہ کریں تو مالک بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے تو یہ دو راستے کھلے ہوئے سہات اٹھا کے دعا مانگیں یا سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگیں تو مالک اپنے بندوں کی دعا کو قبول ماتا ہے شرف قبولیت بخشتا ہے سجدہ بندگی کا اظہار ہے اور انسان جتنے مرضی مرتبہ کمال پہ پہنچ جائے اس کے لئے اظہار یہ ہے کہ وہ بندہ ہو حضور مراج کی قربت خاص میں جب پہنچے اور مالک نے اپنے محبوب سے پوچھا بیمہ و شرفوکا یا احمد پیارے بتا تجھے کس چیز سے نواتا جائے تو اس قرب خاص میں محبوب نے کیا انتقاب کیا اور کس چیز کا مطالبہ کیا حضرت امام رازی نے لکھا اور بھی علماء نے ملہ جیمن تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب خاص میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بنسبتی علیکہ شرفنی بالعبودیہ اے اللہ ساری زندگی سجدوں میں پہشانی رکھے میں کہتا رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے آج تُو بھی تو کہہ دے کہ تُو میرا بندہ ہے تُو مجھے بندہ کہہ کے بھوکار دے بندگی میں جو مزہ ہے بندے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی عزاز ہوئی نہیں سکتا حضرت غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے کمال ملطبہ جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام بندگی ہے بندگی وہ دولت ہے کہ جو بندے کو کائنات کی قوتوں کے سامنے سینہ سفر ہونے کی قوت دیتی ہے جب خدا کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا یہ درس ہے توحید کا یہ سبق ہے سجدے کا اللہ کو سجدہ کرنے والا کسی اور کے آگے پہشانی نہیں جھکا سکتا اور اگر کوئی اللہ کو بھی سجدے کرتا ہے اور کسی اور کے آگے بھی پہشانی جھکاتا ہے تو اس نے سجدے کی روح کو سمجھا ہی نہیں توحید کے دامن میں آباد ہونے والا کائنات کی ہر شہ سے بے خوف ہو جاتا ہے حضرت شیخ سادی شیرازی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگل میں کھڑا تھا ایک آدمی شیر کی اوپر سوار ہوا ہاتھ میں ساپ کا کوڑا پکڑا ہے میرے پاس آکے رک گیا میں ڈر گیا مجھے کہنے لگا سادی ڈر گئے ہو میں نے کہا بات بھی ڈر نہیں کیا کہنے لگا سادی تو خدا کا ہو جائے خدا کی خدای پیری ہو جائے اللہ کے حضور چکنے والا دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتے اس کو یہ سجدہ کائنات کے سامنے در سے قیام دیتا ہے جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے اور جو جانور کمزور بھی اس بادشاہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے کیوں؟ ان کے اپنی ذات میں تو اتنی قوت نہیں ہوتی لیکن انہیں اس شیعہ کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس کی صحبت میں رہ رہا ہوں وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے اس کی قوت کا لوحہ سارے مانتے اور اس کے قرب میں رہنے والے اس کی گود میں رہنے والے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے اور کسی کا خوف ان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتا تو جو مالک کو ماننے والے ہیں توحید کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں لا قوفن علیہم ولاہم یحظنون کائنات کی کسی شیعہ سے نہیں ڈرتے بلکہ